جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں اپنا ایک انام جتلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم نے تم پر اپنی ساری نعمتیں تمام کی ظاہری بھی اور باطنی بھی تو حضرت ظاہری نعمتیں تو ہمیں نظر آتی ہیں جو ہیں ہمارے سامنے اللہ کی ساری نعمتیں ہیں لیکن باطنی نعمتوں سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کونسی نعمتوں کا ہمیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا کہ ظاہری نعمتیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مادی نعمتیں تو ظاہری یہ ساری مادی نعمتیں جو معقولات و مشروعات کی ہیں ملووسات مسکونات کی ہیں مزدوجات کی ہیں یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی دوسرے جو ہے روحانی اور مانوی نعمتیں روحانی اور مانوی نعمتوں میں سب سے اوپر ایمان کی نعمت ہے یعنی یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانے یہ مرزوک اپنے رازی کو جانے یہ مخلوق اپنے خالق کا پتر ڈنڈے یہ وہ باطنی نعمت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی لہذا یہ کفار و مشرقین جو ہے ظاہری نعمتوں سے نفع اٹھانے والے بھی یہ بھی بس وقت اپنے خالق اور مالک سے واقف نہیں ہیں لیکن مملوک جب اپنے مالک کو جانتا ہے اور وہ اس انداز سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے کہ دنوں میں رزق تلاش کرتا ہے اور راتوں میں رازی کو تلاش کرتا ہے اور یہ ہے تو دن میں رزق کو تلاش کرے گویا کہ ظاہری نعمتوں سے فیدہ اٹھائے اور رات کو رازی کو تلاش کرے ظاہرے کو رازی کے آغوش میں تو گویا کہ اس انداز سے جب مومی چلتا ہے تو ظاہری نعمت بھی مکمل ہو گئی باطنی نعمت بھی مکمل ہو گئی اور اسی کا حکم علم نشرہ میں دیا گیا علم نشرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو حکم دیا گیا کہ آپ دین بھر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ دعوہ تبلیغ کر کے لوگوں کے ساتھ جو اٹھ بیٹھ کے جو مجاہدہ کرتے ہیں اور آپ تھک جاتے ہیں اپنے آپ کو خوب اس میں تھکاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو تھکا یعنی اللہ کی عبادت کے لئے مسلح پر کھڑا ہو جا تو گویا کہ دینوں میں مخلوق کے دروازے کھٹ کھٹائے ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لئے اور رات کو خالق کے لئے مسلح پر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو عبادت کے لئے تھکا تو یہ ہے گویا کہ ظاہری باطنی دونوں نعمتیں گویا کہ مکمل ہو رہی ہیں تو باطنی نعمت کا سب سے بڑا ایمان ہے کہ ممروک پر مالک کو پہچانے پھر ایمان کی جتنی منازل ہیں اب ایمان کی جتنے بھی شعبیں ہیں یہ ساری شعبیں جو ہے وہ درجہ پر جب وہ روحانی اور ایمانی نعمتیں ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیال